مفتی وصیم صاحب سال بڑی سنکیہ میں یہاں سے بچے حافظ قرآن ہو کر نکلتے ہیں بتا دے آج علیم وسیم صاحب کے بیٹے جن کا نام ابو بکر ہے وہاں بھی بہت کم عمر میں حافظ قرآن ہوئے ہیں اس موقع پر علیم وسیم صاحب نے اپنی خوشی ظاہر کی ہے اور ساتھ ہی لوگوں سے دیش میں امن اور شانتی بنی رہے اس بات کی اپیل کی اللہ کو کامیابی عطا فرمائے آپ لوگ دعاوں کی برکتوں سے انشاءاللہ اور اللہ کی سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں آپ طرح سے یہ درخواست ہیں کسی طریقے کا ہم کوئی تعاون نہیں چاہتے صرف آپ کی دعائیں چاہتے ہیں ہمارے لئے صرف آپ دعائیں دیں ہم اس مدرسے کے اندر آج جب مہنے روپے کا کوئی چندہ نہیں لیا کسی کا کوئی تعاون نہیں لیا اس میں میڈیم کلاس کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں قرابہ بھی پڑھ رہے ہیں یدیب بچے بھی پڑھ رہے ہیں یدیب اور قرابہ ساکیت سے کوئی فیس نہیں لی رہا دی اور جو بچے صاحبِ عصیت ہیں ان کے بابات سے جو ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اسی سے ہمارے اصطاتوں کی درخواہ و نظام چلتا ہے اللہ چلا رہا ہے اور اکشناللہ چلاتے رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اگر اس قرابہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ نام بتائیں حفظ صاحب آپ کا حفظ صاحب آپ کا پھر کیسے بتائیں آپ حفظ صاحب سبحان اللہ ماشاءاللہ کب ہوا آپ کا حفظہ ابھی ایک سال پہ سبحان اللہ اور بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے ہمارے بھی بچے ماشاءاللہ آپ کے پاس پڑھے ہیں پرانے حفظ بنے آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں حضرت آپ اپنا نام بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام مکتی محمد رسیم ندبی ہے اور اللہ کا شکر ہے اگر بڑی مسجد کو پڑھتا جی چورہا اس میں دفتائیس ماہ سال مجھے حامد کرتے ہوگا رہا ہے اور یہی پر ہمارا مدرسہ چلتا ہے اللہ کا شکر ہے اور یہاں ہر سال حافظ ہوتے ہیں اور یہ سال ہمارے بیٹے بھی حافظ ہوئے ہیں ماشاءاللہ جن کا نام ہے محمد عبو حق حق نہیں اور آج ان کی ماشاءاللہ تکمیر ہو رہی ہے وہ دعا ہو رہی ہے ان کے لیے اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے پورے ملک کے اللہ ہر ایمان والے کے دھر میں اللہ حافظ اور عالم ولی اور قطب اور عبدال دین کے دائی دین کے شہدائی پیدا فرمایا تھا سبحان اللہ وہ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہر گھر کے اندر اسے جو دیکار رسم و رواج ہیں وہ ختم ہو اور دینداری زندگی کے اندر آئے رومی دینداری آئے تاکہ ہم اس ملک کے اندر جس طریقے سے امن سے چین سے سکون سے رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم ہمارے تمام بھائی تمام قوموں کے ساتھ ہم محبت و پیار کے ساتھ رہیں اور ہمارا یہ پیغام اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جانا چاہیے کہ ہم امن و پیغام چاہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اللہ